موسیقی جس کے بعد بہت سے لوگوں نے مٹھائیاں بھی تقسیم کی ہو سکتا ہے میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں کیونکہ میں سوسائٹی کا حصہ ہوں اور جو بھی چیز سوسائٹی کے لیے اچھی ہوگی اس کے اوپر ہمیں خوشیاں منانی چاہیے اس پر ہمیں لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کرنی چاہیے ایک دوسرے کو مبارک بات دینی چاہیے اور وہ یہ کہ کل چیف جیسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک ایپ پر پابندی لگا دی بہت ہی اچھا اقدام یقیناً وہ مبارک ب کے مستحق ہیں ان کا شکریہ ان کا ہم تہے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کا ہم بار بار شکریہ ادا کرتے رہیں گے اور انہیں ہم سلوٹ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا اہم فیصلہ سنایا کیونکہ اس فیصلے کا سنایا جانا بہت ضروری تھا اس لیے ضروری تھا کیونکہ ٹک ٹاک ایک ایسی ایپ ہے کہ جس پر اچھا کانٹنٹ اب کم ہونا شروع ہو گیا ہے اور گند کچرہ اور بےہودگی بےہیائی زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہے اور یہ بےہودگی یہ بےہیائی یہ کانٹنٹ بنانے والے یہ سوچ کر بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہی تو چلے گا یہی تو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ ناچ گانا دیکھنا چاہتے ہیں لوگ یہ بےہیائی دیکھنا چاہتے ہیں لوگ یہ بےہودگی دیکھنا چاہتے ہیں لوگ یہ فضولیات دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ لوگوں کے ذہن کو اس طرف تیار کرتے ہیں بہت سے لوگ اس ایپ کو استعمال کرتے ہیں بہت سے ایسے ہیں جو نہیں بھی استعمال کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو ٹک ٹاک کے بارے میں اس سے پتہ ہی نہ ہو اب میں کن لوگوں میں ہوں کہ کیا میں ٹک ٹاک کے بارے میں جانتا ہوں جی بالکل جانتا ہوں لیکن میں کیا ٹک ٹاک استعمال کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں ٹک ٹاک پہ کیا ویڈیوز دیکھتا ہوں نہیں دیکھتا ہوں لیکن یہ ضرور معلوم ہے جو کہ پچھلے سال مجھے اکتوبر دوہزار بیس میں معلوم ہو گیا تھا کہ ٹک ٹاک پر کس قسم کا کچھرا نشر کیا جا رہا ہے اور ابھی جب یہ پابندی لگی تو اس پابندی کے لگنے سے پہلے بھی مجھے کچھ لوگوں نے رپورٹ کیا کہ آپ اس کے اوپر بات کریں یہ ٹک ٹاک پر چل کیا رہا ہے پچھلے سال اکتوبر دوہزار بیس میں پابندی لگی تھی لیکن وہ کچھ دنوں کی پابندی تھی اس سے کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا کسی کے صحیحت پر کوئی اثر نہیں ہوا سب وہاں پر جو کانٹنٹ بنانے والے ہیں وہ نون سیرس قسم کے لوگ ہیں نون سیرس کا کانٹنٹ ہوتا ہے کوئی اچھا پروڈکٹیو میسج تو ہوتا نہیں ہے اور اگر ہوتا ہے تو وہ صرف آٹے میں نمک کے برابر ہے اتنے ہی لوگ ہیں صرف آٹے میں نمک کے برابر جو ٹک ٹاک پر اچھا کانٹنٹ بنا رہے ہیں ورنہ زیادہ تر تو جس قسم کا بنا رہے ہیں اس پر تو بندہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے اور توبہ کر لے تو پچھلے سال انہوں نے سبق نہیں سیکھا ٹک ٹاک دوبارہ کھل گیا دوبارہ کھلنا تھا اور انہوں نے سبق نہیں سیکھنا تھا کیونکہ اتنی دیر کی بابندے انہوں نے کہا یہ ہے تو شغل ہی ہے جو مرضی کرو کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی روکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں اور اگر بند بھی کریں گے تو اتنے دنوں کے لیے کریں گے ہم کہیں گے چلو جی اتنے دن کی چھوٹی ہیں ہی صحیح اب جو ہوا ہے اس پر امید کرتے ہیں کہ پی ٹی اے نے جو بلوک لگایا ہے یہ بلوک عارضی نہیں ہوگا بلکہ یہ بلوک اس وقت تک ہوگا میں مستقل بلوک کے بھی حق میں نہیں ہوں کیوں نہیں ہوں میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں میں اس لیے مستقل بلوک کے حق میں نہیں ہوں کہ اگر ہم ایک ایپ کو ایک فسیلٹی ہے اگر لوگوں کو اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے تو ہم اس کو بلکہ بند کرنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا اس میں جو کچھرا جو گند جو بےہودگی ہے اور جو بنانے والے ہیں ایسے اس طرح کا کانٹنٹ ان کو جو ہے وہ پکڑنا ضروری ہے اور اس پر چیکس ان بیلنسز کا لگانا بہت ضروری ہے میں آپ کو ابھی یہ بھی بتانے والا ہوں کہ انٹرنیشنلی اگر کبھی کسی پر کوئی پابندی لگی ہے تو وہ کس قسم کی پابندی تھی اور اس پابندی کا یہاں پر اپلائی ہونا اس جیسی پابندی یہاں پر بھی لگنا بہت کیوں ضروری ہے اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا تو ہمارے ہاں ٹک ٹاک کو ایک تفریحی ایپ کے طور پر لے کر چلا جاتا ہے جو دیکھتا ہے اس کو پھر دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ جی وہ ایک نشہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک ویڈیو کے بعد دوسری تیسری چوتھی پانچویں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں اور اس پر طرح طرح کہ آپ کو لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہوتی ہیں گانوں پر بنائی ہوئی ہوتی ہیں پھر میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ کچھ خواتین نے بھی اپنی ویڈیوز ایسی بنائی ہوتی ہیں کہ کچھ ایسے انداز میں وہ چلتی ہیں اور وہ ویڈیو بنائی جاتی ہے جو ان کو پتا ہے کہ دیکھنے والے مرد بہت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے پھر اس کے بعد خواتین کچھ ایسی ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہوتی ہیں جس میں انہوں نے اپنے جسم کا کچھ حصہ دکھا رہی ہوتی ہیں جسم کی نمائش کر رہی ہوتی ہیں تاکہ ان کو پتا ہے کہ دیکھیں گے تو دیکھنے والے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے ہمیں اس پہ لائکس ملیں گے ہمیں اس پہ کیا وہ شیئرنگ ہوتی ہے شیئرنگ ہوگی فالوورز ہمارے بڑھیں گے اور لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے گی اور ہر کوئی جو ہے وہ پھر ہم ایک سٹار بن جائیں گے ہم ایک سوشل میڈیا سٹار بن جائیں گے ہم ٹک ٹاک سٹار بن جائیں گے ابھی آپ کو پتا یہ ٹک ٹاک پر جو گند مچا ہوا ہے اور جس قسم کی کام جس قسم کا کام ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کے نکلے ابھی کراچی میں ہی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ ٹک ٹاک اس کا قتل ہوا وہ کیا معاملہ تھا وہ بھی یہی معاملہ تھا کیونکہ بیسیکلی بلو دا بیلٹ جب چیزیں ہوتی ہیں اور ایسی گری بھی حرکات جب سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پر ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا اسی طرح کا ابھی سندھ کا بھی ایک واقعہ تھا جہاں پر ٹک ٹاک کو لے کر دو گروپس میں تصادم ہوا اور وہاں پر کئی لوگ زخمی ہو گئے فائرنگ شروع ہو گئی اور وہ بھی اس لیے تھی کہ کسی نے دوسرے کے اوپر تنزیہ ٹک ٹاک بنایا اور ان کو ہٹ کیا ان کو ٹارگٹ کیا اس میں جس کے نتیجہ میں پھر وہ دونوں گروپس جو تھے دوسرا گروپ بھی ٹک ٹاک بناتا تھا دونوں گروپس میں یہ تصادم ہوا اور اس کے نتیجہ میں بہت سے لوگ زخمی ہو گئے تو یہ پھر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے کہ جس میں لوگ خدا نہ خواستہ قتل ہو رہے ہیں یا جس میں لوگ زخمی ہو رہے ہیں اور لوگوں کی جانے جائی جا رہی ہیں یہ اچھا کام تو نہیں ہے یہ تو قابل اعتراض کام ہے تو اس پر تو فوری طور پر بابندی لگنی چاہیے اور مستقل بابندی ہونی چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انٹرنیشنل ہی کیا ہوا آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوں کہ انٹرنیشنل ہی کیا ہوا انٹرنیشنل ہی جو ہوا وہ یہاں کیوں ہونا چاہیے اور کیسی ہونا چاہیے کائرو میں کچھ خواتین تھیں جنہوں نے غیر اخلاق کی کانٹینٹ بنایا جیسا کہ یہاں بھی ہو رہے ہیں ان کو وہاں پر نہ صرف یہ کہ پکڑا گیا بلکہ ان کو دو دو سال کی سزائیں سنائی گئیں اور ان کو بھاری یوروز میں جرمانہ کیا گیا اور یہ کائرو کی عدالت تھی کہ جہاں پر ان کو یہ فیصلہ سنایا گیا اور ان کو یہ سزا دی گئی تو بہت اچھا فیصلہ تھا باقی تمام ٹک ٹاکس کے لیے وہاں پہ یقیناً ایک مثال قائم ہو گئی اور ان کو پتہ چل گیا کہ اگر ہم اسی طرح کا غیر اخلاقی کام کرتے رہیں گے گند مچاتے رہیں گے گند پھیلاتے رہیں گے بےہودگی بے آیائی پھیلاتے رہیں گے اور اس طرح سے معاشرے کو گندہ کرتے رہیں گے نسلوں کو برباد کرتے رہیں گے تو پھر اس کا یہ نتیجہ نکلے گا یہ کام یہاں پہ بھی ہونا چاہیے جو لوگ یہ گندہ کام کر رہے ہیں ان کو گرفتار ہونا چاہیے ان کو سزائیں سنائی جانی چاہیے ان پر پابندی لگنی چاہیے کہ یہ سزائیں بھی ہیں اور آئندہ کے لیے کبھی ٹک ٹاک استعمال بھی یعنی کریں گے کبھی ٹک ٹاک کے یہ ویڈیو بھی نہیں ملائیں گے اور اگر کبھی پتا چل گیا تو پھر اس کے بعد لائف انپریزنمنٹ اور جرمانہ بھی ہونا چاہیے تاکہ ایک دفعہ ان کی طبیعت صاف ہو جائے اور ان کو جو ہے وہ دن میں تارے نظر آ جائیں یہ سب جب ہوگا تو تب ہی جا کے معاملات اور حالات بہتر ہوں گے ورنہ یہ گند اسی طرح سے پھیلتا رہے گا اور یہ پی ٹی اے کی ذمہ داری ہے کہ اب کی بار مزاق مت بنوائیں اپنا یہ تماشا مت لگائیں کہ چار دن کے لیے بند کیا پانچویں دن کھول دیا ایسے آپ کریں گے تو پھر لوگ دوبارہ سے استعمال کریں گے اور وہی گند اور وہی بیدودگی اور وہی جو ہے وہ بے ہائی آئی فہاشی پھیلائی جاتی رہے گی مجلو انتاز کو اس ویڈیو لوگ سے دیجئے اجازت اللہ نکمان